اسلام میں طلاق کو ناپسندی داترین عمل قرار دیا گیا ہے لیکن مغربی معاشرہ ایسی حدود و قیود سے آزاد ہے وہاں طلاق کے ایسے عجیب و غریب طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں کہ سننے والوں کے لیے ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے شادی ناقام ہونے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو مگر طلاق کے وقت مرفجہ قوانین اور رسومات کی پابندی کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے آئیے آپ کے دنیا کے مختلف موالک میں پائی جانے والی طلاق کی عجیب و غریب رسومات اور طلاق کے حیرت انگیز قوانین بارے بتاتے ہیں جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے ظاہرین کو ناقام شادی ٹوائلٹ میں واہانے کی پیشکش کرتا ہے وسطی جاپان کے صوبے گورنما میں منٹوکوجی ٹیمپل ازدواجی تعلقات سے چھٹکارہ حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جسے بعد میں فلیش میں بہا دیا جاتا ہے یہ سن دو ہزار کی بات ہے جب جرمنی میں ایک پادری ماغوٹ کائسمن نے ملک کے تمام گرجہ گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم آدھا کرنے کی تجویز پھیش کی جس کے بعد ان کی تجویز پر گرجہ گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے بیمانے پر ماتم کی رسم آدھا کی گئے ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور عشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں اور ماتم کناہ ہوتے ہیں جیننگ افراد چین کی ایک اقلیتی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے مطابق طلاق کے سرٹیفیکیٹ پر دسخط گھر کے اندر نہیں کیا جاتے اور دسخط کرنے کے فوراں بعد قلم اور دوات کو برا شکن سمجھ کر دور پھنگ دے جاتا ہے دنیا میں فلیپین واحد ملک ہے جس کا قانون آج بھی اپنے شہریوں کو طلاق کی اجازت نہیں دیتا ریاستہ ہے متحدہ امریکہ کی سات ریاستوں میں جن میں نیو میکسیکو اور میسیسیپی شامل ہیں شادی کی ناکامی کی وجہ ایک تیسرے افریق کو ٹھہرائے جا سکتا ہے اور ثبوتوں کی فراہمی پر شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر شادی کے نقصان کے لیے بھاری رقم کا حرجانہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوق ہو جاتی ہے امریکی ریاست ٹیننسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلا زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر بھی آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے نیو یاک میں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم سے کم پانچ برسوں سے خراب رہی ہو برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے مثلا صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق کے لیے شریک حیات میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر روز مشلی پکاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا